بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ ریسپیس میں ایک بافیر سے خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فوجی مٹن کری بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی الگ طرح کی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور بنانا بہت ہی ایزی ہے تو چلیے ہم بناتے ہیں فوجی مٹن کری یہاں پر میں نے بیس سے پچیس لیسون کی کلیا لے لی ہیں اور ساتھ میں میں نے دو انچ ادرخ کا ٹکڑا لے لی ہے دو ہری میچ لے لیا ہے ان کا ہم دردرہ سا پیسٹ تیار کر لیں گے اور یہاں پر میں نے سات سو گرام کے قریب مٹن لے لیا ہے جس کو میں نے بہت ہی اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ادرخ لیسون اور ہری میچ کا دردرہ سا جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ایک کپ کے قریب دہی ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر دو چمچ کے قریب کاشمیری لال مش پاودر ایٹ کریں گے اس سے اس کا کلر بہت ہی بڑھیاں آئے گا ساتھ میں دو چمچ کے قریب بھونا جیرہ پاودر ایٹ کریں گے ایک چمچ کے قریب حلدی پاودر ایٹ کر دیں گے اور دو چمچ کے قریب دھنیا پاودر ایٹ کر دیں گے ایک چمچ کے قریب نمک ایٹ کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر ہاف کپ کے قریب کٹی ہوئی انین ایٹ کر دوں گے یہاں پر میں نے انین کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پتلی پتلی سلائس کی ہیں اور اس کو ہم مٹن کے اندر ڈال دیں گے اور انہیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مٹن مسالہ سارے اور ساتھ میں یہ انین سب کچھ بہت ہی اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے آدھی سے ایک گھنٹے کے لیے فریز میں مینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف میں نے کوکر لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف کپ کے قریب دیسی گھیر ڈال دیا ہے گھی ہمارا گرم ہو رہا ہے فلیم کو میں نے میڈیم ٹو سلو پر رکھا ہے آپ چاہے تو اس کے جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ مٹن دیسی گھی میں ہی بنا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو گھی جیسے ہمارا گرم ہوگا ہم اس کے اندر دو بڑی الائچی ڈال دیں گے ساتھ میں میں نے آپ پر پانچ لانگ لی ہے وہ ڈال دیا ہے دو دالچینی کے ٹکڑے ڈال دیا ہے تین ہری الائچی ڈال دیا ہے ایک تیس پتہ ڈال دیا ہے اور صاحب میں میں نے سات سے آٹھ کالی میچ کے دانیں ڈال دیئے ہیں تو ان سب ہی کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے بہت ہی اچھے سے سوٹے کریں گے جیسے ہمارے سارے کھڑے مسالے اچھے سے سوٹے ہو جائیں گے ہم ان کے اندر ہاف کپ کے قریب سلائس کی ہوئی انین ڈال دیں گے اور انین کو ہمیں بلکل میڈیم ٹو سلو فلیم پر بلکل لائٹ براؤن ہونے تک اچھے سے پکا لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری انین جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکی ہے جیسی ہماری انین گولڈن براؤن ہوگی ہم اس کے اندر میری نیٹ کیا ہوا مٹا نیٹ کر دیں گے مٹن کو ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہمیں اسے بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے جس سے کی مٹن اور ساتھ ہی ساتھ مسالے دونوں کافی اچھے سے بھون جائیں تو ادھر ہمارا مٹن اچھے سے بھون رہا ہے ہم ادھر ایک مسالہ تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے دو ہری میرچ ڈال دی ہے ساتھ میں میں اس کے اندر ون ہینڈ فل کے قریب دھنیا کی پتی ایٹ کر دوں گی یہ ہمارا فوجی مٹن کا اسپیشل مسالہ ہے تو یہاں پر میں نے دھنیا کی پتی ایٹ کر دی ہے ساتھ میں میں اس کے اندر ایک چمچ کے قریب شگر ایٹ کر دوں گی اور اب ہم اس کے اندر دو چمچ کے قریب پکنگ آل ڈال دیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کا ایک پتلا سا پیشٹ تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز ہمارا پیشٹ بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر ہمارا مٹن اور مسالے کافی اچھے سے بھون چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تری اوپر آ گئی ہے اور اب ہمیں مٹن کو اچھے سے گلانا ہے تو میں یہاں پر دو کپ کے قریب اس کے اندر پانی آٹ کر دوں گی اور کوکر کی لٹ لگا دوں گے اور مٹن کو ہم اچھے سے ہنڈیڈ پرسنٹ تک کھونے تک پکا لیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز یہاں پر ہمارا مٹن جو ہے وہ اچھے سے ہنڈیڈ پرسنٹ تک کھو گیا ہے اب اس کے اندر ہم دھنیاپ کی پتی مرچ اور چینی کا جو ہم نے پیشٹ تیار کیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تو یہ دیکھئے پکنے کے بعد ہمارا فوجی مٹن کری بن کا تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے تو ہمارا فوجی مٹن کری بن کا تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسندہ ہے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیراؤں کی ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم موسیقی